اچھا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یوٹیوب چینل بنانا سکھاؤں گا اور اپنے چینل کا نام کیسے رکھتے ہیں اور اس کے لیے کیا چیزیں کیا سٹیپ امپورٹنٹ ہیں جو ایک چینل بنانے کے لیے اور اس کو رن کرنے کے لیے ضروری ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یوٹیوب چینل بنانے کے لیے جی میل چاہیے ہوگا تو ہم پہلے جی میل بنائیں گے یہ سب سے پہلا سٹیپ سٹیپ 1 آپ نے جی میل پہ جا کے فور مائسیل پہ کلک کرنے اپنا نام جو بھی فرس نیم ہے لاس نیم ہے اس نام نہیں اس کا پاس ورڈ رہت لینے نیکسٹ کرنا نیکسٹ میں آپ سے یہ فون نمبر آپ کا مانگے گا ڈیکاوری کے لیے ای میل یہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے اگر آپ ایٹ کریں یا رہنے دیں تو بھی چل جائے گا پھر آپ نے منت ایٹ کرنا ہے ڈی ایٹ کرنا ہے اور یئر ایٹ کرنا ہے اپنا جنڈر ایٹ کرنے کے بعد آپ کا جو ہے جی میل ریڈی ہو جائے گا اس کو آپ نے اس طرح یہ آپ کو آگیا آجے گا اس کے بعد اس سٹیپ پہ ٹھیک ہے جیسے وہ میں نے یہ بنائے ہوئے اس کو کنفرم کریں گے تو یہ میرا جی میل ریڈی ہو چکا ہوا ہے یہ میں نے کچھ دن پہلے ہی بنائے ہوئے یہ جی میل تو اس کو میں آپ کو یوٹیوب چینل بلانے کے لیے شو کراؤں گا کہ آپ نے اس پہ اپنا چینل کیسے بنائے ٹھیک ہو گیا سب سے پہلے جو ہے آپ نے اپنے سارے یوٹیوب چینل سے سائنگ آؤٹ کر دینا ہے اگر کوئی یوز کر رہے ہیں اس پہ آپ نے نیا اپنا آئی ڈی آئٹ کرنا ہے سائنگ ان کرنے کے لیے اب جو آپ نے نیا آئی ڈی بنائے ہے وہ سب سے پہلے تو آپ کو اپشن دے گا کہ جو آپ نے جی میل پہ لگایا وہ ہی یوز کرنا ہے تو آبیسلی میں ابھی میں نے یہ نیو کریئٹ کیا ہے تو میں اس کو لوگ ان کروں گا ٹھیک ہے اب وہ مجھ سے پاسورڈ مانگ رہا ہے تو میں اسے پاسورڈ دے دوں گا ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد نیکسٹ اپ یہ ہے کہ ہم نے چینل کریئٹ کرنا ہے تو چینل کریئٹ کرنے کے لیے ہم یہاں پہ اس پہ کلک کریں گے اور یہ اپشن آرہی ہے چینل کریئٹ کی ٹھیک ہو گیا اس کو آپ نے کلک کرنا ہے اب مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے چینل کا نام کیا رکھنا ہے چینل کا نام ہم رکھ لیتے ہیں کوئی بھی میکس ٹیک یا بھائی دیکھیں جیسے اب یہ آویلبل نہیں ہے تو اس نے کہہ دیا اب یہ نام نہیں رکھ سکتے تو ہم رکھ لیں گے یہ والا ایزی ہے کیونکہ میرے ای میل میں بھی آ رہا ہے چینل کریئٹ کر لیا ٹھیک ہو جائے گا سب سے پہلے جو آپ کی امپورٹنٹ سٹیپ ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا چینل جیسے ہی آپ کو کمپلیٹ ہو جائے گا آپ نے اس کے بعد اس والی اپشن پہ آنا ہے کریئٹر سٹوڈیو پہ ٹھیک ہے یہ آپ کے لیفٹ ہنڈ سائٹ پہ آ رہی ہوگی مور فرام یوٹیوب اس کو آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ والا پیج ہے آپ کے سامنے آ جائے گا دیکھیں یہ لوڈ ہو گیا اس میں لکھا ہوئے ویلکم ٹو یوٹیوب سٹوڈیو اس کو کنٹینیو کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں سیٹنگ میں جانا ہے آپ نے یہ ہی لیفٹ ہنڈ پہ آ رہی ہوگی اور پرمیشنز کمیونٹی اور ایگریمنٹ یہاں پہ آپ نے اس میں چینل پہ جانا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ ایک اپشن ہے اپشن ہے فیچر ایلیجیبیلٹی آپ نے یہ جو اس کے اپشنز ہیں یہ لازمی انیبل کرنے جیسے اب اس میں آپ کے پاس نمبر ون نمبر ٹو نمبر تھری ہے اس میں فرس نمبر تو میرے پاس انیبل ہے لیکن اس کے بعد ہے نمبر ٹو فیچر ہے وہ ہے انٹرمیڈیٹ فیچر اس میں یہ کہ آپ پندرہ منٹ سے اوپر کی جو ہے ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں پر اس کے لئے یہ آپ کے آئی ڈی کارٹ کی ویریفکیشن ماغیں گے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے تو اب آپ نے سب سے پہلے یہ کیا کرنا اس پہ اپنا فون نمبر ویریفائی کرانا ٹھیک ہے FoiNمبر کیسے ویریفائی ہوگا اس کو آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا فون� مبر سممیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے کوڈ آئے گا آپ کے فون پہ وہ آپ نے یہاں سممیٹ کروانا ہے اور آپ کے یہ والا بھی اسی ٹائم یہ نہیں کہ اس پر پانچ دس منٹ لگیں گے ویڈن فیو منٹس یہ آپ کا ویڈی فکر ہو جائے گا اور یہ آپ کا سیکنڈ سٹیپ کلیر ہو جائے گا پھر اڈوانس فیچر ہے جو آپ کی ڈیلی لائی ویڈیو کو جو ہے اور سٹریمنگ کو انیبل کرے گا اس کے لیے یہ آپ کے لیے آئی ڈی گارڈ ہو گا ٹھیک ہے سوری میں نے دوسرے سٹیپ پہ گا تھا دوسرے سٹیپ پہ آپ کو فون نمبر ریکوائیڈ ہے اور تھرڈ سٹیپ پہ آپ کو آئی ڈی گارڈ کی ویڈیفیکیشن اس کے لیے آپ کو جو ہے آپ کے جی میل پہ ایک میل آئے گا ٹھیک ہے اس پہ آپ کو ہو سکتا ہے لائیو جو ہے کال پہ آپ کا فیس وہ ٹریس کرتے ہیں اور یا تو پھر جو ہے آپ کو اپنے آئی ڈی گارڈ کی تصویریں بھیجنی پڑتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو سیکیورٹی ہے آپ کے اکاؤنٹ کی وہ بالکل بہترین ہو جاتی ہے اس میں پھر کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ہنڈر پرسنٹ سیکیورٹی مل جاتی ہے ٹھیک ہے اور آپ کی اپلوڈنگ کی جو ہے ڈیلی اپلوڈنگ کی جو ہے آپ زیادہ لیمٹ بھی انکریز ہو جاتی ہے اور پھر جو ہے لائیو سٹریم بھی کر سکتے ہیں یہ سارے فیچر آپ کو مل جاتے ہیں اے ٹو زی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اس میں جو ہے بیسک انفرمیشن ہے آپ کہاں سے ہیں یہ لازمی آپ نے ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے چینل میں پاکستان سے ہیں انڈیا سے ہیں جہاں سے بھی ہیں جس کنٹری سے بھی ہیں ٹھیک ہے آپ نے وہ کنٹری ایڈ کر دینی ہے ہم پاکستان ایڈ کر دیتے ہیں کی ورڈ آپ کا چینل جس پہ جس چیز پہ بنایا ہے وہ آپ کی ورڈ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جیسے آپ نے کر دیا یہ آٹو آپ کی کسی بھی ویڈیو میں ایڈ ہو جائے کرے گا جب بھی آپ کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے لیکن ہمیں ضرورت نہیں اس کی اس کو پھر آپ نے جیسے یہ کلیر ہو جائیں گے سٹیپ آپ نے کینسل کرنا ہے اسی پیج پہ آپ جو ویڈیوز اپلوڈ کریں گے اس کی آپ کی ویڈیوز کی جتنی بھی کہہ رہے ہیں کہ آورویو ہے جو آپ کے آرڈینس جہاں سے آ رہی ہے یا آپ کو کتنے ویو مل رہے ہیں وہ بھی یہیں شو ہوگی اگر آپ کی کوئی ویڈیو پہ کپی ریٹ سٹرائک آتا ہے وہ بھی یہیں شو ہوگا اور مونیٹائزیشن کے لیے آپ کو پتا چلتا رہے گا کہ آپ کے سسکرائبر کمپلیٹ ہو گئے ہیں تھاؤزنڈ جو ہیں یا آپ کے چارزار گھنٹے جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں وہ سب آپ کو یہیں پہ پتا چلے گا ٹو سٹیپ ویریفیکیشن ہے وہی جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ایک فون نمبر سے ہے اور دوسرا جو ہے آپ کے آئی ڈی کا آئیٹ سے وہ یہیں پہ ہے اچھا یہی سارے سٹیپ ہیں جو میں نے آپ کو گائیڈ کیا کسٹمائزیشن میں آپ آئیں گے ٹھیک ہے یہ سیکنڈ لاسٹ اوپشن ہے اس میں وہی آپ سے بات پھر پوچھ رہا ہے کہ آپ نے بیسک انپو میں جائیں گے تو یوٹیوب چینل کا نام کیا رکھنا ہے وہ آپ نے آلرہی رکھ دیا ہویا ٹھیک ہے برینڈنگ میں اب آپ نے اگر کوئی آپ کے پاس آئیکن ہے جیسے آپ اپنے یوٹیوب چینل پر کوئی تصویر اپنے چینل پر رکھنا چاہتے ہیں وہ آجے گی پھر ایک پوسٹر ہوتا ہے جو آپ کے یہاں اوپر ٹوپ پہ آتا ہے وہ آجے گا پھر ایک ہیڈنگ ہوتی ہے جو آپ نے کوئی لونگ ویڈیو ایڈ کی ہے تو اس کے لئے یوز ہوتی ہے تو یہی سب چیزیں ہیں کریئیٹ کے بٹن کو دبائیں گے یہ آلویس جو ہے آپ کے یوٹیوب کے یہاں شو ہوتا رہے گا چاہے آپ یوٹیوب میں ہو یا نہ ہو تو مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی بہت ایزی ہے میں نے کوشش کیا آپ کو سمپل سٹیپ میں سمجھاؤں اگر کچھ نہ سمجھائی ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب بھی ملے گا ٹھیک ہے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم